نمشکار میں ڈاکٹر روزا اولیائی سیرو بشیشہ گوالیر سے ہوں آج آپ کو میں کچھ جانکاری دینا جاتی ہوں جو میٹس ہے جو غلط انفرمیشن ہے پریگننسی کے بارے میں جو چیزیں ہم کو جو مطلب غلط ہے وہ ہم کو بتاتے جاتا ہے اور پھر ہم کو یہ لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے سوال یہ ہوتا ہے کہ پریگننسی اگر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس تورنٹ نہیں جانا چاہیے کم سے کم تین مینے رکھ کے جانا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور انفرمیشن میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ پریگننسی جو ہوتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سمیں ہوتا ہے ایک محلوں کے زندگی کے لیے کیونکہ یہ سمیں ہوتا ہے کہ بچہ اندر رہے گروت ہو رہا ہے اور آپ لوگ کو بہت امپورٹنٹلی میڈکیشنز اور کو جانکاری ہے کہ تو امپورٹنٹ آپ کو کرنا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ دکٹر کے پاس جب آپ جائیں گے خاص جب پہلے مہنے یا دوسرے مہنے پریگننسی میں تو اس میں کچھ جاجہ ہوتی ہے کہ جو بہت ضروری ہوتا ہے ایگزامپل بلڈ تیسٹ ہوتا ہے کچھ آلٹرسانٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈیٹنگ سکین یہ آلٹرسانٹ یوزیلی ہوتا ہے دوسرے مہنے میں اور اس کے کارن یہ ہے کہ بچے کے جانکاری جیسے اس سمیں اگر آپ دیکھو گی تو بچے کے سائز بہت چوتا ہے لیکن اس کی دل کی درکن جو کارڈیاک تو ہارٹ بیٹ ہوتا ہے سکس ویک میں شروع ہو جاتا ہے اور دکھائی دیتا ہے ہم کو سو اس حریقے سے پتہ لگتا ہے کہ بچے کی استیتی اندر کیسا ہے اور آپ کو ڈیٹ ملے گا دیلیوری کے لیے کہ آپ کی ایڈیڈی جیسے ایکسپیکٹڈ ڈیو ڈیٹے دیلیوری کا اسی سمیں اس دیٹنگ سکین کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بہت ہی میٹپون سمیں ہے آلٹریساون کے لیے دوسرا آلٹریساون جو امپورٹنٹ ہے یہ ہے فرس لیول آلٹریساون جو بارہ ہفتے میں ہوتا ہے جب لگ بگ آپ کی بی بی تین مانس اولد ہے تین مینے کا پیگننسی ہے تو اس سمیں کچھ بلڈ ٹیس بھی ہوتا ہے پتہ ہونے کے لیے کہ بچے ٹھیک ہے یا نہیں بچے کی دیماغ اچھا ہے یا نہیں اس بلڈ ٹیس کے ساتھ اور آلٹریساون کے ساتھ اگر ہم دیکھیں گے بلڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے دبل مارکر تو دونوں کو ملکے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کی اسٹی ٹھیک ہے یا نہیں ہے دیرے دیرے جب آپ کی گروتھ ہو جاتا ہے پرگننسی آنگے جاتا ہے جیسے فورٹ منت سے سکس منت ہے تو لگ بر اس سمیں بھی ایک امپورٹنٹ آلٹریساون جس کو کہتے ہیں لیول ٹو سکین اس کو کہتے ہیں انواملی سکین مطب یہ ہے کہ بچے کے گردے کو اوپر آئیز یارز ہاتھ سب کچھ اچھے سے دکھائے دیتا ہے تو یہ آلٹریساون بھی مس نہیں ہونا چاہے تو ہوتا ہے یوزیلی انیس بیس ہفتے کے بیچ میں اس دوران میں بھی کچھ بلڈ ٹیس ہوتا ہے غلط انفرمیشن یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں آلٹریساون کرنے کے لیے یا بلڈ ٹیس کیوں کرنا چاہیے کچھ جانکاری آلٹریساون میں ملتا ہے جیسے بچے کے نسوں کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بچے کے بلڈ اچھے سے مل رہا ہے یا نہیں یا پانی کم ہے یا نہیں کم ہے تو کون سے دوائی دینا چاہیے دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ہیں جو پیگننسی کے دوران دکھائی دیتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جیسے دائیبیٹیز شکر کے بیماری تو کچھ گلوکوز ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ویکسینز انجیکشن کے بارے میں لوگ یہ پوچھتے کہ ضرورت ہی نہیں انجیکشن لگانے کے لیے لیکن ضروری یہ ہے کہ تیتنس انجیکشن دو دوز میں لگنا ضروری ہوتا ہے اور چھ ہفتے کے گیپ کے بیچ میں جیسے آج آپ نے ایک لگا دیا چھ ہفتے کے بعد دوسرا دوز لگانا چاہیے تو یہ بہتی میٹوپون جانکاری ہے جو یوزیلی لوگ دھیان نہیں دیتے اس میں اور یہ کب لگتا ہے یوزیلی ہم ٹوئنٹی ٹو ویکس میں ایک انجیکشن لگاتے ہیں اور چھ ہفتے کے بعد ٹوئنٹی ایٹ ویکس میں ایک تیتنس کے امپورٹن انجیکشن ہے اس کو کہتے ہیں تی دیپ اس میں تیتنس بھی ہے لفتیریا کا بھی ہے اب پرٹیوٹس کا بھی ہے بچے کی پریونشن کے لیے کچھ اور بھی میٹ ہوتا ہے کہ جیسے بولتا ہے کہ کانے پینے کے لیے آپ کو مطلب گی زیادہ کانا چاہیے نومل دیلیوری کے چکر میں یہ سب بلکل ہی غلط بات ہے یہ آپ کہوں گے تو آپ کو وزن بڑھ جائے گا اس سے اچھا ہے کہ سبزی یا فل فود وغیرہ جو سیزنل اس کو مرا دینا ایک اور مطلب جو غلط انفرمیشن ہوتا ہے کہ آپ کو تو ریس کرنا چاہیے پرگننسی میں نہیں بلکل غلط بات ہے پرگننسی میں آپ کو نوملی بلکہ بے بولوں گے ووک کرنا چاہیے 15 منٹس پر دی موننگ اور 15 منٹس اٹلیس شام قسم ہے یا آپ کو کوئی بیک ایک نہیں یا کوئی اور بیماری نہیں ہے یا آپ کوئی ایشو نہیں ہے یوگا بہت امپورٹنٹ آپ کو ریلیکسیشن اس سے ملے گا دراصل یہ ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یوگا میڈیٹیشن پراتنہ کرنا اچھے چیزیں سننا اچھے چیزیں دیکھنا یا اچھے چیزیں کھانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے بچے کے اوپر ایفیکٹ ہو جاتا ہے یہ جو ویڈیو ہے اس کے دسکرپشن میں میں نے کچھ پراتنہ دی ہے آپ کو پلیز آپ اس کو پڑھ لیجئے کیونکہ یہ دیکھے گیا ہے کہ جو مہلا ہے جو مطلب میڈیٹیشن کرتے ہیں پراتنہیں کرتے ہیں اچھے چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ بچے کے اوپر بہت ہی اچھا ایجاتمک ایفیکٹ آ جاتا ہے امپورٹنٹ ٹھنگ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو نیلز ہے اکثر میں دیکھتی ہوں کہ نیلز بہت بڑے ہوتے ہیں لیڈیز میں یہ تھوڑا سا ہائیجین کو امپورٹنٹ دیتے ہیں کہ اس کو کٹ کرنا چاہیے نیل پولیش لگانا ہے تو ایشو نہیں ہے اس کو تھوڑا سا صاف صفائی میں رکھنا ہے ٹوٹ پرابلم جیسے داتوں کے صفائی اور اگر پرابلم ہے یا کوئی ایشو ہے اس کو دات کے دکٹر کو دکھانا چاہیے گا یہ بھی تھوڑا سا ہائیجین پوئنٹ او بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹرائول کے لیے کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ ٹرائول بالکل نہیں کرنا چاہیے اور محلاؤں کو گھر میں ریس کرنا ہے ٹرائول آپ کر سکتے ہو بات یوزیلی یہ ہوتا ہے چوتہ پانچوہ چتوہ مینے کے بیچ میں یا اگر آپ کو بلیڈنگ نہیں ہے اور کوئی سمسیاں نہیں ہیں تو اس سمسے سیف ہوتا ہے ٹرائول بات ساتوہ آتوہ نوہ مینے میں ٹرائول تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا منا کرتے ہیں کچھ اور بھی امپورٹنٹ بلڈ ٹیسٹ جیسے کچھ لوگ کو خون کی کمی کے وجہ سے اس کو جانکاری ہونا چاہیے اور تیلسیمیا تیسٹنگ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں تو یہ سب بلڈ ٹیسٹ الٹرساوند دراصل یہ ہے کہ آپ کے پرگننسی کے لیے بہت امیٹ پون ہے تو یہ غلط انفرمیشن کے الٹرساوند نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے جب کوئی پرابلم نہیں بلکل غلط ہے دیان دے دیجئے فرس پرگننسی جو آپ کو ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ نیکس پرگننسی اسی کو پر ڈیپینڈنٹ ہے تو بیسٹ آف لکھ خوش رہی ہے نائن مانس آپ کو اچھا ہونا چاہیے اور آگر کبھی بھی آپ کو پرابلم ہے گینیکولوجس کے پاس آنا چاہیے اللہ بیسٹ